بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہم فروڈ بندی اسلام آباد میں موجود ہیں اور آج فروڈ بندی اسلام آباد میں مختلف فروڈ کے کیا ریٹ چل رہے ہیں یہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہم ایسی ہی ویڈیو دا آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں دوستو پہلا نمبر ایرانی سیب ہے بہت اچھی کالٹی ہے بڑے خوبصورت سیب وزن تقریباً دس سے لے کر گیارہ کلو کے لگ بگ اور اس کا ریٹ ہے تین ہزار روپے تری تاوزنڈ روپیز دوستو سفید سیب ہے تقریباً پندرہ کلو وزن ہے اس کا اور یہ ہے پاکستانی سیب بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ اس کا ریٹ ہے تقریباً چوبیس سو روپے تک لگ بگ فروخت ہو رہے ہیں پندرہ کلو پاکستانی سیب سپیشل امروز دیکھیں آپ ماشاءاللہ پندرہ سو روپے کا آپ کو ملے گا یہ دیکھیں واؤ کیا بات ہے بھئی خوبصورتی اور صفائی دیکھیں تو تقریباً دس کلو وزن کے ساتھ آپ کو ملے گا یہ پندرہ سو روپے کا دوستو خربودہ اور رمضان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سن کا سپیشل خربودہ ہے پچیس سو روپے کا آپ کو ملے گا تقریباً سترہ اٹھارہ کلو وزن اس کا بہت خوشبو یقین کریں میں دور سے آ رہا تھا اور اس کی خوشبو اللہ تعالی مجھے لگا رہے تھے ایسی بھی میرے ناک کی حص کافی تیز ہے تو ابھی ریٹ ہاں بلکل اچھا مال ہے بہت اتنے میٹھی بھی ہے ماشاءاللہ کنفرم گارنٹی سی میٹھے تو ریٹ کافی کم ہے اور تقریباً تقریباً دستیاب رہتا ہے آج اس کا ریٹ ہے پندر سو روپے چاہے آپ یہ والا لیں اس کی تعداد زیادہ ہے سائز چوٹا ہے اس کا تعداد کم ہے سائز بہت موٹا اور سپیشل سائز ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہاتھ میں ایک تو اس کا ریٹ بھی یہی ہے جبکہ پیٹی میں یہ کتنے دانے ہیں بھئی یہ اسی ہے ایرٹالیس اچھا یہ اسی دانے ہیں وہ ایرٹالیس دانے ہیں اور پندر سو روپے کا سٹاوری کا پکہ ریٹ ہے تقریباً تین سو تیس سے لے کر تین سو پچاس روپے کہیں اگر آپ فروٹ منڈی میں پھریں تو مزید بھی آپ کو پچیس تیس روپے کم مل سکتا ہے جالی کا ریٹ اسی ساپ سے نکلتے ہیں اگر اس میں دس کلو ہے تو تقریباً آپ کو پینتیس سو روپے کا لگ بگ پڑے گا اور اب سٹاوری کے دن شروع ہو گئے انشاءاللہ مزید سستہ ہونے کے امکانات ہیں اور آپ ویسے بھی منڈی میں پھریں تو دائی سو سے لے کر تین سو روپے کے لگ بگ آپ کو مل سکتی ہے اچھی سٹاوری تو میرے بھائیو بہت سپیشل امروض ہے ماشاءاللہ وی آئی پی اور آپ کو یہ ملے گا نو سو روپے کا لگ بگ اور اس کا وزن کتنے بھائی کم سے کم دس کلو فریش امروض آپ کو پتہ امروض کے دن گزر رہے ہیں خاص کر میٹے امروض کی تو اس کا ریٹ ہے آج جو نو سو روپے کے لگ اگر آپ منڈی میں پھر لے تو شاید آپ کو ساڑھے آٹھ سو روپے کا بھی مل جائے گا بھائی کیا ریٹ ہے اس کا ستر سو روپے کا ماشاءاللہ کوئی بھی جالی ہو چوون دانا وی آئی پی ماشاءاللہ اور ستار سو روپے کا آپ کو پڑے گا اور آپ دانی کی سائز دے کی خوبصورتی دے کی ماشاءاللہ تو بہت سپیشل سائز ہے اور ستر سو روپے تک آپ کو یہ ملے گا ماشاءاللہ کینو ہے اور بڑا سپیشل کینو ہے ایکسپورٹیو کوٹ کو یہ والا آپ کو سولہ سو روپے کا ملے گا اٹھالیس دانی اتنے بڑے بڑے دانی آپ کو ہاتھ کے سائز سے اندادہ ہوگا سولہ سو روپے کا یہ بھی سولہ سو روپے کا اور یہ اس سے زیادہ موٹا ہے اور یہ بھی سولہ سو روپے کا آپ کو ملے گا اچھا بھئی یہاں سٹر بری بلکل وی آئی پی ماشاءاللہ دیکھیں اور تین سو روپے کا آپ کو ملے گا کہیں ساڑھے تھی لیکن یہاں آپ کو تین سو روپے کلو کے حساب سے پڑے گا اگر آپ پوری جالی لیں گے تو شاید آپ کو پھر دو سو اسی کا پڑھ جائے یعنی توڑے تھا کم ہو جائے لیکن آج اس جگہ جو ریٹ آپ کو مل رہا ہے سپیشل سٹر بری کا تو وہ تین سو روپے پر کیجی ماشاءاللہ یہاں ایرانی سیب تین ہزار روپے کا بھی مل رہا ہے لیکن بائی کہے رہے کہ یہاں میرے پاس اٹھائیس سو روپے کا آپ کو ملے گا تقریباً دس گیارہ کلو وزن کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی عالی کولٹی کا سیب ہے آپ کو دیکھائیں ماشاءاللہ یہ میں لال تو نہ اٹھا لیتا ہوں تاکہ خوبصورت لگے باقی سارے لال ہے سارے سپیشل ہے ماشاءاللہ دیکھیں کوئی بھی اٹھا ہوں یہ نہیں کہ آپ کہے کہ اس نے سپیشل اٹھایا یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ریٹ کیا ہے اٹھائیس سو روپے کا لیکن اگر آپ بائی کے ساتھ توریسی بات کرے کہ بھئی کم کرے کم کرے تو آپ کو یہ مزید ڈیٹھ سوڈ سکون کے ساتھ مل تو یہ آپ کو تقریباً تین سو روپے کلو کے حساب سے پڑھتا ہے دستی تیس تین اور یہ دو سو اسی کے کلو کے حساب سے پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سفید سیو کوئٹا والا اور یہاں اس کا ریٹ ہے چوبیس سو روپے کی لگ بگ بہت ہی پیارا سیو ہے دودھ جیسا سفید خوبصورت اور یہ اگر چوبیس سو روپے کا ہے تو آپ خود سوچیں اس میں تقریباً پندرہ یا سولہ کلو وزن ہے اور اسی حساب سے آپ کلو کا اندازہ لگائیں تو اس کا ریٹ آج یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں لگ بگ تئیس سو سے لے کر پچیس سو کے نزدیک نزدیک حربوزہ وی آئی پی سندھ کا اور آپ کو آج ملے گا یہاں یہاں ستائیس سو روپے کا ویسے کہیں کہیں آپ دیکھ بھی رہتے کہ ہم نے ویڈیو بنائی پچیس سو کے بھی مل رہے لیکن بائی کے پاس ستائیس سو روپے کے تقریباً پندرہ کلو وزن ہے اس کا تو یہ ایک دو کلو ایک دو ککڑی اگر اوپر آئے تو وزن کے حساب سے پرق پڑ جاتا ہے یا کہیں کہیں پچیس سو کا پرق پڑ جاتا ہے تو آج اس کا ریٹ ہے تقریباً ستائیس سو روپے رمضان قریب قریب ہے اور فروٹ کے ریٹ میں اضافہ ہونے والا ہے پاقی اللہ ہی جانتا ہے کیا پتہ اس دپا نظام بدلے اور فروٹ کے ریٹ بھی سستے اور روزادارہ کو کچھ ریلیف ملے دو ہزار روپے کا ما شاءاللہ بڑا لات پڑا ہے خالی دو ہزار یہ والا بھی کوٹہ کے تحفے ہیں ما شاءاللہ اور اس کا ریٹ اٹھارہ سو روپے ہے اس کا وزن بھی پندرہ کلو سولہ کلو کے لگ بگ ہے یہ کاٹن کتنے کافر سولہ سو کا یہ کاٹن ہے اس کا وزن تقریباً پند چودہ کلو اس کا وزن ہے اور اس کا پندرہ کلو وزن اس کا ریٹ یہ بھی سولہ سو کا یہ بھی کارٹن ہے بھئی یہ بھی سولہ سو کا یہ بھی سولہ سو کا اور یہ سارا کوٹا کا سپیشل توفہ ہے یہ اکیس سو روپے کا زیادہ اچھا مال ہے یہ ما شاء اللہ اور یہ والا تو بالکل تیار پیلا سیب ہے اور اس کا ریٹ کیا ہے یہ بھی سولہ سو روپے کا آپ کو ملے ما شاء اللہ السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اس والے سیب کا ریٹ بتائیں اچھا یہ سولہ سو کا پندر کلو وزن اچھا اس کا بتائیں اس کا بھی پندر کلو وزن ستارہ سو روپے کا اور یہ کون سا سیب ہے اٹارہ سو روپے کا ہے یہ بھی قوٹہ کے تحفے ہیں یہ سارے جو پڑے ہیں سب قوٹہ کے تحفے ہیں ایرانی سیب کے پاس ابھی ہم گئے نہیں ہے جو تڑی سی بنائی ہے وہ بھی آپ کو دیکھائیں گے انشاءاللہ سٹابری کی منڈی میں آئے اور بہترین سٹابری ڈائی سو روپے تک مل رہے آج سبزی منڈی اسلام آباد میں بس دو سو سے لے کر ڈائی سو اچھا والا مہنگا ہوگا نا اچھا یہ چک شہزاد کا ہے اور آپ کو ملے گا یہ بھی دو سو روپے کا کلو جو کہ کافی سستا ہوگئے یہ والا موٹا سٹابری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ریڈ ہے دو سو پچاس سے لے کر دو سو سٹھ روپے کے لقبہ کلو اور جتنا جالی میں ہے اسی حساب سے آپ اندازہ لگائیں ریٹ وہی پھر آپ کو پڑے گا تقریب السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ پیارے بھائی کے پاس فروٹ کے ہر ویریٹی دستیاب ہوتی ہے چوبیس گھنٹے آپ آ سکتے ہیں سبزمنڈی اسلام آباد اور فروٹمنڈی کے بالکل نکر پر بیٹے ہیں یہ اچھا بھائی آج سیب کا کیا ریٹ ہے آپ یہ پیارے بھائی تین سو پچاس کا ایرانی سپیشل سیب ہے ماشاءاللہ یہ ہم پرچوند ریٹ آپ کو بتا رہے ہیں کلو اور اس کے ساتھ پڑا ہے ایران کا سپیشل کیوی اور ریٹ کیا ہے چھے سو روپے کلو ہے کیوی تو آپ کو بتا ہے ایک نایاب چیز ہے اچھا پودینے کو چھوڑ دے کیوی تو بہت موٹی موٹی ہے سیب ریٹ چھے سو روپے اس کا بھی ملے گا وہی اگر آپ نے کبھی کیوی نہیں کائی تو سمجھو آپ نے لاہور نہیں دیکھا یہ کچھا سیب تو آپ کو بتا ہے یہ بھی ڈائی سو روپے تک دو سو روپے کلو وہی سستہ ہے گل گل چکوترا وی آئی پی اور ریٹ اس کا کیا ہے 50 روپیز کا ایک دان آپ کو ملے گا اتنا موٹا آپ کو پتہ ہے سکرین نہیں دکھائے گا یہ میرا ہاتھ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں پچاس روپے کا ایک گر نہ جائے سٹابری تو آپ کو پتہ ہے آج جو ڈائی سو سے لے کر دو سو سے لے کر تین سو روپے کے لگ بک جتنے اچھا کوالیٹی ہوگا اسی ساپ سے بک رہا ہے اچھا یہاں بھائی کہہ رہا ہے کہ کنفرم میٹا چار سو روپے کلو آپ کو پڑے گا یہ پیارے بھائی کیا حال ہے آپ کا ماشاءاللہ سٹابری کے ڈیر لگے ہے کیا ریٹ ہے آج سٹابری کا بہت پیاری ہے اس ریٹ کیا ہے ساڑھے تین سو روپے کلو وی آئی پی سٹا ماشاءاللہ بتائے بہت دنوں گئے نیدے کے ہم نے چھ سو روپے کلو ایران کا سپیشل انگور ماشاءاللہ دو سو روپے کلو فریش امرود میٹے بلکل انار ماشاءاللہ الگ الگ شابر میں بند ہے ترکی کا انار ہے اور جہاں بہت شدید اللہ ان پر رحم کرے اور اس کا ریٹ بتائے میرے بھائی چھ سو روپے کلو ہے ترکی کا سپیشل انگور ماشاءاللہ ان کی شاب ہے سبز بندی اور اسلام آباد کے بلکل نکر پیتہ بتائے پاپیتے کا ریٹ بتائے تین سو روپے کلو ہے پاپیتہ سندھ والا اور املی کیا ریٹ ہے اس کا چار سو روپے کا ڈبا ہے فریش ایرانی املی ماشاءاللہ ساڑھے چار سو روپے درجن ہے فریش کینو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ چھیکو ماشاءاللہ جو بہت سی میٹا ہے اور راج تین سو روپے کا کلو ہے اور اس کے ساتھ کیلہ لگا ہے وہ تین سو روپے کا درجن ہے وی آئی پی ماشاءاللہ